اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں اورنج پیل سے نائٹ کریم اس کے لیے جو انگیوڈینٹ ہمیں درکار ہیں ان میں لیا ہے ہم نے اورنج اس طرح سے ایک فریش اورنج لے کے اس کو ہم نے کش کر لیا ہے اس طرح سے اور ایلو ویرا لیے ہم نے اور دودھ لیا ہے چلیں آپ کو ایلو ویرا جل کیسے نکالتے پہلے تو وہ بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو اس کے سائیڈوں کے کونے ہیں ہم ان کو اچھے سے ایسے کٹ لیں گے دونوں سائیڈوں سے جی ویورز اس طرح سے سپون کے ساتھ آپ نے کیا اس کو اچھے سے ایسے جل نکال لینا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نکال آئے گا اب ہم اس کی دوسری سائیڈ سے اس کو نکال لیں گے اچھے سے اس طرح سے ہم دوسرے جو ہے لیف اس کی ایلو ویرا جل کو نکال لیتے ہیں سب سے پہلے ویسے ہی سائیڈوں سے کٹ کریں گے اس طرح سے جب یہ پچھڑ جائے تو کیا ہے کہ اس کو آپ نے اچھے سے ایسے نکال لینا یہ ہمارا ہیلو ویرا جل جو ہے وہ نکال آیا ہے یہ اس فوم میں ہے آپ اس کو کسی بھی مطلب یہ نائف کے ساتھ ایسے چھوٹے پیسیز کر کے اور اس کو بیٹر کے ساتھ اچھے سے بیٹ لیں گے تو یہ آپ کا ویسا جل ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے ایک پین میں تقریبا ہم ڈودھ ڈالیں گے دس چمچ کے قریب ہم نے دودھ لیا ہے پین کو ہم نے پہلے ہی گرم کر لیا تھا اب اس میں ہم کیا کریں گے اورنج پیل سکوائیڈ کر دیں گے اورنج پیلز جو ہے تقریبا ہمارے دو سے ڈائی چمچ کے قریب ہمارے اورنج پیلز بنے آئے ٹیبل سپون اس طرح کے اب اس کو جو ہے ہم مکس کریں گے آپ اپنے فلیم کو جو ہے وہ لائٹ رکھئے گا اس کے بعد ایلو ویرا جل جو ہے جو ہم نے نکالا تھا تقریبا بھر کے ٹو ٹی سپین کے قریب جو ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں ایلو ویرا جل ایڈ کرنا ہے اس طرح سے ایلو ویرا جل ایڈ کر کے اس کو ہم نے پکانا ہے اتنا کہ یہ گاڑا ہو جائے گاڑا ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے فلیم اپنا بلکل آپ نے لائٹ رکھنا ہے اس کو پک رہا ہے ہلکا ہلکا ہمارا جو ہے یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا گاڑا ہو گیا لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا ہمیں چاہیے تھا ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے تاکہ یہ اور زیادہ گاڑا ہو جائے آپ فلیم جو ہے وہ اپنا لو ہی رکھئے گا میڈیم یا ہائی نہیں کرنا لو فلیم پہ اچھے سے یہ بن جائے گا اگر آپ کو اس طرح سے پلپس نظر آئیں اس کے ایلو ویرا کے تو آپ اس کو ایک بیٹر لے کے اس کے ساتھ بیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ پلپس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ایسے پھر اس کے اچھے سے اس کو گاڑا ہونے تک ہم نے پکانا ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کنٹسٹنسی سے وہ بن رہا ہے اور ہمارا کافی زیادہ جو ہے وہ دودھ جو ہے اس کو دھو چکا ہوا ہے اس کو بلکل ٹھیک فارم میں جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے بنانا ہے یہ نائٹ کریم ہے یہ بے انتہا سکین کے لیے بہترین ہے اس میں ہم نے کچھا دودھ لیا ہے تقریبا ٹیبل سپون کے قریب اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے بڑے بھرکر ہم نے اس میں الورا جل اڈ کیا ہے اور ٹو این ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے اورنج پیلز کے لیے ہیں ہم نے فریش اورنج لیا ہے فریش اورنج کو ہم نے کش کر کے اس کے یہ پیلز کنا لیا تھے اور کچھا دودھ جو ہے وہ سکین کے لیے بے انتہا مفید ہے آپ اس کچھے دودھ کی سادہ کلنزنگ بھی کریں آپ آفٹر ٹو ڈیز یا تھری ڈیز میں دیکھیں آپ کی سکین پر کس طرح سے بہترین بلو آ جائے گا اور کتنا زیادہ یہ بینیفیشل ہے جی وی ورز یہ دیکھیں ہماری کریم جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اس ٹیج پر کیا کرنا ہے آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور فلیم آف کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے کسی بھی جار میں ڈالیں اور میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیمو بھی دکھاؤں گی ابھی ہم اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا کر کے ایک جار میں اس کو نکال لیں گے جی وی ورز چھنڈا کر کے ہم نے کیا کیا اس کریم کو اس طرح سے ایک جار میں رکھ لیا ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی جار موجود ہے تو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایم پی 3 کا جار تھا تو وہ تو استعمال ہو گئی اس کا جار جو تھا مطلب اس کا جو ڈیپیا تھی اس کو ہم نے رکھ لیا گھر میں ہم آپ کو اس کا ڈیمو دیں گے سب سے پہلے آپ نے کہ کرنا ہے تھوڑی سی کریم لینی اور اپنے ہینڈ پہ اس طرح سے اس کو اچھے سے مساج کر لینا ہے اچھے سے آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اپنی پوری سکن پہ اچھے سے اس کو مساج کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے جو اس کے مطلب پندرہ منٹ کے لیے اس کو جب مساج کریں گے پوری سکن میں ابزرب ہو جائے جب آفٹر 15 منٹ ہو جائے اب اس کو یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے مساج کریں گے پھر آپ کو اس کا دکھاتے ہیں جی ویورز اس کو ہم 5 منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم اس طرح سے ساف کر لیں گے جو ایکسٹرا ہے ہمارا اس طرح سے آپ کسی بھی کوٹن گھر میں موجود ہے اس سے یا پھر ٹیشو جو بھی چیز آپ کے گھر میں اویلیبل ہو ایزی آسانی سے آپ اس سے اس کو کیا ہے اس طرح سے ساف کر لیں اور اوور نائٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اوور نائٹ چھوڑنے کے بعد صبح کو کیا ہے آپ نے اس کو سادہ پانی سے واش کر لینا ہے یہ دیکھیں ذرا آپ واضح فرق اس میں کتنا زیادہ فرق ہے آپ خود دیکھیں ایک طرف اس میں کتنا وائٹن فائٹ یہ پانچ منٹ کے لیے میں نے ابھی لگایا ہے تو اتنا زیادہ اس میں فرق جو ہے وہ پڑا ہے آپ جب پندرہ دنوں کے لیے آپ اس کو یوز کرو گے تو دیکھو آپ کے کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اس کا اور کتنا زیادہ سکن گلوئنگ ہو جائے گی ٹائٹننگ ہو جائے گی تو آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور استعمال کیجئے گا جی ویورز آپ نے کہہ کرنا ہے اس کریم کو جو ہے اوورنائٹ اسی طرح سے لگا کے چھوڑ دینا ہے اور یہ پندرہ دنوں کے لیے آپ کے استعمال میں ہوگی وان ڈینڈ ہاف ویک کے لیے اس سے زیادہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں کیونکہ اس میں سارے فریش انگریڈینس ہیں اگر آپ کو مطلب کریم جو ہے وہ بچ بھی جاتی ہے تو کانلی آپ اس کو ٹوینٹی ڈیز کے بعد جو ہے ویسٹ کر دیں اور دوبارہ بنا سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گ آپ کو یہ وائٹننگ کریم کس طرح سے لگی بزار سے آپ کو پتہ ہے کس قدر مہنگی کریم میں ہے اور ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں ان کے اندر سکین کے مطلب تھوڑے دنوں کے لیے وائٹ تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سکین کے اندر بہت سے پرابلم آجا ہے اگر کسی کی سکین بہت زیادہ ڈرائے ہے تو اس کو رکمنٹ کروں گی کہ وہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے یہ روگنے وعدام جو ہے آمان� اور اچھے سے مکس کر کے اس کو یوز کریں آپ دیکھیں کہ آمانڈ آئل سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرائ سکین ہوتی ہے ڈرائنس ختم کرتا ہے اور آئلی پن جو ہے سکین پہ فریش اور گلوئن سکین جو ہے وہ بناتا ہے یہ بہترین انٹی ایجنگ کریم ہے وہ خواتین جن کی ایج جو ہے تھرٹی پلاس ہو گئی ہے یا تھرٹی کے پاس پاس ہے تو وہ اس کو ضرور یوز کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا اس میں کسی قسم کا کوئی ہم نے کیمیکل نہیں یوز کیا نہ ہی کچھ ایسا کہ جس سے سکین کے اندر پرابلم ہو تو جیسا کہ پہلے بتا چکی ہیں کہ بزار میں جو ہے بہت زیادہ کیمیکل والی کریمز ہوتی ہیں جن کا پندرہ دن کے اندر بہت زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے چھ سات ہفتوں کے لیے سوری چھ سات ماہ کے لیے ہماری سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے تو یہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے آپ کو پتا ہوگا تو کارنڈی ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جن ویورز نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ